موسیقی اللہ نے جو لوگ جہنم میں جائیں گے آگ میں جلیں گے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس آگ سے ان کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں میں بہت ساری بری عادتیں تھیں ان میں ایک یہ بھی کہ ان کو غریبوں کا مسکینوں کا خیال نہیں تھا اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ اسلام کے مزاج میں سخاوت ہے کنجوسی نہیں اپنی دولت پہ سام بن کر مت بیٹھیں خرش کریں خرش روکڑا نکالیں جیب سے پھر کنجوسوں کی اقسام بیان کی تھی ایک کنجوس تو وہ ہے اس کا پڑوسی بھوکا ہے اس کا بھائی بھوکا ہے بہن کے ساتھ مسائل ہیں اپنا پیسہ اپنے بہن بھائیوں پہ رشتداروں پہ پڑوسیوں پہ خرش نہیں کرتا فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اس کنجوس کا اس آیت میں ذکر ہے لیکن اس سے بڑے بڑے کنجوس بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جن کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے کیوں کہ جب ان کنجوسوں کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا تو اس سے بڑے کنجوسوں کو کیوں نہیں ڈالے گا وہ بڑے کنجوس کی آئیں کہ دوسرے کا حق بھی نہیں دے رہے یہاں تو یہ ہے نا اپنا پیسہ خرش نہیں کر رہے دوسرے پہ یہ ہے کہ دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس کا واجب حق ہے بھئی مالک مکان کو کرایا نہیں دے رہے ٹائم پہ بیوی کا مہر کھا گئے بہن کی وراثت کھا گئے دفتر میں لیٹ پہنچتے ہیں کام نہیں کر کے دیرے تنخواہ پوری یہ بھی کنجوس ہیں کیونکہ بیس ان کی کنجوسی ہی ہے پیسے پہ پیسہ چاہیے بس تو اس پر تو میں کافی بات کر چکا ہوں پھر کبھی موقع ملا تو کر دیں گے لیکن ایک چیز خوب ذہن میں رکھو وہ میں بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں اگلی بات کی طرف آتا ہوں یہ چیز میں بار بار بیانات میں کہتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کونسی چیز وہ بتا رہا ہوں آگے میں اب آپ بتاؤ جو چیز نظر آ رہی ہے معاشرے میں جو برائی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اس پہ ایک بار بیان ہونا چاہیے یا بار بار ہونا چاہیے میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں دوبارہ ٹاپک چھڑوں گا آپ بولو گا یار ایک چیز کو لے کے باتھے میں کہی افتوں سے وہ یہ ہے کہ آپ کی بھائی بہنوں میں کزن میں رشتہ داروں میں کوئی پریشان ہے نا تو اس کے مانگے بغیر اس سے پوچھے بغیر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا خیال کریں اس ہفتے میرے سامنے ریپورٹ آئی ہے سگے بھائی بہنوں کی سگے بھائی بہنوں کی ایک بھائی بھیک مانگتا پھر رہے ہیں لوگوں سے اتنے حالات خراب ہیں میں نے اس سے کہا تمہارا بھائی مالدار ہے یار تم اس کو بتاؤ وہ مجھے پتا ہے کیا جواب دیتا ہے مختصاب نفسہ نفسی کا عالم ہے جب میں مالدار تھا تو سب نے مجھ سے تعلقات بنائے ہوئے تھے اب جب میں غریب ہوا ہوں تو رشتہ دار بجائے اس کے کہ مجھ سے پوچھے کہ کیا ضرورت ہے آہستہ آہستہ کنی کتر آکے کٹنا شروع ہو گئے آنکھیں پھیر لیں رشتہ داروں نے کہ کہیں پیسے نہ مانگ لے ہم سے دیکھو کوئی فراڈی پیسے مانگ رہا ہو نا تو اس سے تو آنکھیں پھیر لینی چاہیے خون پی جائے گا آپ کا وہ لیکن ایک مستحق ہے تو آپ کو تو تلاش کر میں چاہیے بھئی اور ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو کھلاو یہ تو بہت اونچا درجہ ہے آپ بھی کھا رہے ہو اچھا یار آپ کو اللہ نے تمام بنیادی ضرورتیں پوری کر دی ہیں قول العفو قرآن کیا کہتا ہے اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرش کریں اللہ نے فرمایا جو اضافی ہے وہ کیا کرو وہ خرش کر دو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے دیں دوسرے کو آپ صحابہ تو یہ بھی کرتے تھے زخمی ہے نا تین صحابی زخمی پڑے ہوئے ہیں پیاس تینوں کو لگ رہی ہے ایک نے پانی مانگا دوسرے نے مانگا اس نے کہا کہ وہاں لے جاؤ پہلے ان کو پیاس لگی انہوں نے کہا وہاں لے جاؤ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ قرآن صحابہ کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو ضرورت کیوں نہ ہو اس میں سارے صحابہ داخل ہیں یا نہیں ہیں حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما بھی اس میں داخل ہیں جب تاریخ کا اور قرآن کا مقابلہ ہوگا ہسٹری پڑھو گے این ممکن ہے باس صحابہ سے بدگمان ہو جاؤ لیکن قرآن پڑھو گے تو صحابہ سے بدگمان نہیں ہوگے بتاؤ ہسٹری زیادہ آثینٹک ہے یا قرآن زیادہ آثینٹک ہے قرآن آثینٹک ہے بھئی اور ہسٹری میں بھی ہر آدمی اپنے چشمے سے پڑھتا ہے آپ اگر یہ تیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں نے نیگٹیو ہی سوچنا ہے تو پھر ہسٹری پڑھ کے آپ کا بعض صحابہ کے بارے میں بدگمان ہوگے لیکن پوزیٹیو چشمہ لگا کے دیکھو گے نا چشمہ صحیح ہوگا نمبر صحیح ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی بنا خراب نہیں تھی یہ فساد نیت یا دنیا کی محبت نہیں تھی اس غلطی کی بیس غلط فہمی ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے یہ غلط فہمی ہے تو قرآن صحابہ کی صفت بیان کرتا ہے وَيُهْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا ان کو ضرورت ہوتی بھی ہے خصاصہ کہتے ہیں شدید ضرورت کو تو بھی یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں یہ اللہ نے عرب کو ایسا بنا دیا نبی کی صحبت سے عربوں کو ایسا بنا دیا اللہ نے حالانکہ وہ تو اپنی ذات اتنی ان کی جنگیں ہوتی تھی نا کہ گھوڑا دوسرے کا آگے کیوں نکل گیا ایسی انسلٹ محسوس کرتے تھے اپنی اس پہ لڑائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر ایک مہمان آئے نا تو آپ نے بھیج دی کسی صحابی کو کہ بھئی ان کا تم نے اکرام کرنا ہے اس وقت کے مہمان آج کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ بیٹ بھرے ہوئے برگر کھا کے آ رہے ہیں پھر دوبارہ پیزے کی خواہش ہے ان کی آج کا تو مہمان کھا پی کے سہر ہو کے آئے گا پھر آپ اس کو مغز نہاری کا پوچھیں گے آپ اس کو کھا لے گا ٹھیک ہے نہیں کھایا گا تو کونسا کوئی بھوگا تھوڑی مر رہا ہے کولیسٹرول اس کا زیادہ ہی ہوگا آپ نہیں کھلائیں گے تو آپ کا احسان ہوگا اس کے اوپر شہد تھوڑا سا کولیسٹرول لیول کیا ہو جائے کم ہو جائے تھوڑی صحت ہے پہلے زمانے کے مہمان اس ٹائپ کے نہیں ہوتے تھے میرے بھائی اس زمانے میں کھانا کھلانا بڑا مشکل کام تھا سب سے